اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جی آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر شجاہت علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے تو جناب اتر من اللہ صاحب کا بہت ہی اہم خطاب یہاں پہ نیو یورک بار ایسوسییشن میں ہوا کل ہم نے وہ خطاب لائیو چلایا تھا آپ سن سکتے ہیں ہمارے چینل پہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی ڈسکشن اتر من اللہ صاحب نے کی ہے کہ پاکستان میں عدلیہ ججز کے ساتھ کیا ہوتا ہے عدلیہ کا کردار کیا رہا ہے اتر من اللہ صاحب نے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بھی بتایا ہے کس طرح سے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ان کے والد ان کی مدر اور اس کے بعد پھر ان کا جو ایک ہیروک قسم کا ٹینور رہا ہے اور اللہ کرے رہے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی پاکستان کو ضرورت ہے اور جو بات اکثر ہم کرتے ہیں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی تو بہرحال اس پہ مزید میرے خیالے کے لائف سیشن بھی ہونا چاہیے اور کریں گے اس سب کو ہم ڈیٹرمن کریں گے کہ کس طرح انہوں نے پرسنلی اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے چیزیں بتائیں اور ساتھ ساتھ پھر پاکستان میں جو ججز کے ساتھ ہوتا ہے عدلیہ کے ساتھ ہوتا ہے اور جو پاورفل لوگ ہیں جو حکومتوں کو بناتے ہیں گراتے ہیں جو سیاسی مافیاز واقعاً سیاسی مافیاز ہیں وہ مافیاز نہیں جن کی طرف ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے وہ کیا تھا وہ کچھ اور مافیاز ہیں بدماش طولے ہیں جو اس وقت ملک کے اوپر قابض ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اپنے جب ان کے کام کی چیز نہیں ہوتی تو وہ کیسے ججز کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں تو عطر من اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے اپنی پاجامے والی بات بھی بتائی اس کے اوپر بعد بھی بات کریں گے کہ جب عمران خان صاحب کی گورمنٹ ہٹائی جا رہی تھی اور یہ نو کانفیڈنس بل آیا تھا تو کس طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا اے آر وائی کی طرف سے جیو نیوز کی طرف سے اور کس طریقے سے ان کو خبر ملی کہ جی ملک میں مارشاللہ لگنے والا ہے اور انہوں نے عدالتیں کھول دیا حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا لیکن جو مزے کی بات انہوں نے بتائی کہ جو یہ سیاسی پارٹیز ہیں یہ کس طریقے سے ججز کو استعمال کرتی ہیں انہوں نے بتایا کہ دوہزار اٹھارہ سے اکیس یا بائیس تک جو ہے نا ان کے جو فیصلے تھے ان کے اوپر جو اس وقت کی گورمنٹ تھی یعنی عمران خان صاحب کی گورمنٹ یا انتظامیاں وہ کتنا تنقید کرتی تھی ان کے اوپر کس قدر پریشر انہوں نے ڈالا ہوا تھا ان کی فیملی کی جو پرائیویسی اس کو بالکل انکروچ کیا گیا ان کے اوپر ہر لحاظ سے دباؤ آیا جانا وہ within the عدالت بھی تھا مطلب یہ بھی ایک نئی بات انہوں نے ہمارے سامنے ایک انہوں نے کہا کہ یہ جو ایجنسیز ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں جو بھی اپنے آپ کو کرتا دھرتا سمجھتے ہیں یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں رشتہ داروں سے پریشر ڈالواتے ہیں جو ان کی ججز کی بیویاں ہوتی ہیں ان سے پریشر ڈالواتے ہیں لیکن اگر کچھ بھی نہ بنے تو پھر عدالت سے جو ان کے اپنے ساتھی ہوتے ہیں ان کی طرف سے پریشر ڈالواتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کے حوالے سے فیصلے دیئے جو مسلم لیگ نون اور ان کو ظاہر ہے ریلیف دیا کوئی بھی پاکستان کے عدالت ان کو ریلیف نہیں دے رہی تھی تو اس وقت یہ لوگ میری تعریفوں کے قلابے ملا رہے تھے کیونکہ ان کا فائدہ تھا اور آج یہی لوگ جو ہیں اٹھ کے ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن انہوں نے بہت پتے کی بات کی کہ ایک جج کو فیر لیس ہونا چاہیے ایک جج کو اپنے حلف کے مطابق جانا وہ فیصلہ دینا چاہیے اور یہی اصل بات ہے کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے اور یہ ایک اور بڑی مزے کی بات انہوں نے کی کہ اس وقت جب یہ لوگ یہ جو عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی ہے جب یہ ہمارے اوپر تنقید کر رہے تھے کیونکہ یہ آئل کی اس طرف کھڑے تھے یہ خود انتظامیہ تھے تو ان کو ہمارے فیصلے پسند نہیں آ رہے تھے تو دیکھیں اس میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ نواز شریف زرداری ان سب کے اوپر جو کنٹیمٹ تھی ان کے اوپر جو الزمات تھے وہ صحیح طریقے سے ان کا وہ نہیں کیا گیا تو ظاہر ہے وہ عدلیہ پھر اس کو وہ کر دیتی جسے اب عمران خان کے اوپر کر رہے ہیں تو اگر اچھے طریقے سے کرتے تو صحیح طرح سے ان کی انڈائکمنٹ ہوتی تو وہ اوورٹرن نہ ہوتی لیکن جب اس میں فلا ہوں گے تو وہ تو اوورٹرن ہوگی ہی ٹھیک ہے تو وہ جب اوورٹرن کی تو اس وقت کی جو گورنمنٹ عمران خان صاحب کی تھی اس کو پسند نہیں آیا تو کہتے ہیں جی میرے بچوں کا میرے بیٹوں کا اور باقی لوگوں کا ڈیٹا سارا شیئر کر دیا گیا اس کے بعد پھر ایک اور زبردست کہتے ہیں الزام یہ لگایا گیا کہ میں نے فلیٹس لیے ہیں یہ جو لندن میں دو فلیٹس لیے ہیں اس فیصلے کے لیے اور کہتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں کے فون مجھے آئے دوستوں کے فون آنا شروع ہو گئے کہ اترمنالہ صاحب آپ تو ایسے نہیں تھے ان کی وائف کو فون کیے گیا تو کہتے ہیں کہ ایسی سٹیج بھی آئی کہ میں نے اپنے اوپر ہی ڈاؤٹ شروع کر دیا کہ کیا میں نے واقعا یہ لیے ہیں فلیٹس یا نہیں تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ججز کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے ان کی فیملیز کی ریکھی کی جاتی ہے ان کو ہر طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے لیکن جو روز روشن کی طرح کہتے ہیں کہ ایک آیاں چہرہ ہے واضح چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ فیصلے کرتے ہیں اور وہ جوانا وہ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر لب ہے کہتے ہیں نہ کہ کسی کو بسند آئے فیصلہ تو وہ فیصلہ کریں یا ایسا فیصلہ کے جس سے جو ہے نہ وہ لوگوں کو فائدہ ہو تو بہرحال بہت اہم کتاب ہے یہ جسٹس اتر من اللہ صاحب کا اور سپیسیفکلی آج کی جو ہے نہ وہ صورتحال میں کہ جب یہ جو ایک فراڈی ٹولہ کے غلط طریقے سے جو ہیں گورنمنٹ میں آئے گھٹیا طریقے سے انہوں نے جو ہے نہ وہ الیکشنز کو سٹیل کیا اور اس وقت جو ججز ہیں بہادر ججز ہیں وہ کھڑے ہوئے لیکن ان کی جس طریقے سے یہ ٹرولنگ کر رہے ہیں جس طریقے سے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ نے جو زبان استعمال کی حالکہ یہی جو اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ کالی یہ لوگ مطلب مہارے فیصلوں سے ان کو بینفٹ ہو رہا تھا ہماری تعریفیں کر رہے تھے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی بھی ایسا ہی کرے کال دوبارہ پھر گورنمنٹ میں آ کے پھر یہی کام کرے تو اصل میں یہاں پہ ہونا کیا چاہیے کہ عدلیہ کو وہی بات ہے نا کہ کسی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے اور اسی لیے یہ بار بار ہم چیف جسٹس قاضی فازیسہ کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی جو کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے کی ہو گئی یا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں جو ڈھونگ رچائیوہ آرمی اور یہ سارے تو اب آپ ان کے ساتھ نہ ملیں اب آپ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اب آپ آرمی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اب آپ دوسروں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں دیکھئے مسلمی نون بھی تو یہ رونا روتی نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا تو آج آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یا تو آپ سیدھا کہیں کہ ہم انتقام لے رہے ہیں وہ بھی آپ نہیں کہہ رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی اب یہ زیادتی ہم کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے دیکھیں یہ انسانی میار ہے طریقہ ہے moral activities ہیں بہرحال جی thank you so much انشاءاللہ we'll continue to discuss these social and moral issues اور جسٹر ساتر من اللہ صاحب کے خطاب پہ مزید پھر بات کریں گے السلام علیکم